علیم العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجل کریم و سلطان قدیم من الرسل مخبص شیطان اللہ ان الرجیم و قبیلہی و نفقہی و نفسہی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکارو سلام علیکم طبطم برکتیں اور رحمتیں ہو آپ پر آج صورت الملک جو ہے اس پہ کچھ گفتگو آپ سے ہوگی صورت الملک جو ہے اس کا نام اسی پہلی آیت سے ہی لیا گیا تبارک اللذی بیدہ الملک وہ اسی سے صورت الملک جو ہے وہ اسے بنا دی اس کی تیس آیات ہیں ٹھیک ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے جو ہے وہ یہ ثابت ہے تیس آیات حضرت بہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ایک سورہ میں تیس آیات ہیں وہ جس شخص کی بھی شفاعت کریں گی اس کی مغفرت کر دی جائے گی ابو دو شریف میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی حدیث نمبر جو ہے یہ چودہ سو ہے ترمزی شریف میں حدیث مل جائے گی وہاں یہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکنوے ہیں ابن ماجہ میں یہ حدیث مل جائے گی وہاں یہ حدیث نمبر تین ہزار ساتھ سو چھاسی ہے مسند امام احمد میں یہ حدیث مبارکہ ہے اور مسنف عبد الرزاق کی جو ہے اس میں ہے صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مبارکہ ہے شعب الامان جو ہے اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے اس سے آپ کو دو مسئلے ثابت ہو گئے پہلا جو آپ کے امام نے یہ کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت کا جز نہیں ہوتا دیکھا آپ کے امام کی کتنی نظر ہے تو اس لیے کسی ملک میں چھ مہینے رہنے کے بعد بندہ الامانی بن جاتا کوئی تھوڑی سی تحقیق بھی کرنے پڑتی ہے اب اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کرنے کے تو کتیس بن جائیں گی تو حضور کی حدیث ہے تیس آیات کی ایک سورہ ہے تو پتا چلا بسم اللہ صورت کا جو اس لیے ہم لوگ بسم اللہ ہونچا نہیں پڑتے الحمد سے پہلے اب آپ کو سمجھا گئے وہ اس کا جوز ہی نہیں ہے تو یہ ہمارا امام جو ہے نا ایک تو بات یہ ہے کہ وہ کسی کا ملازم نہیں تھا امام اعظم خود وہ اس دور کے بلینر تھے ملینر نہیں بلینر تھے ایک ایک کسٹمر سات ہزار کا سودہ اس وقت خرید کے جاتا تھا لوگوں کی انویسٹمنٹ ساری آپ کے پاس تھی اگر میں یہ کہہ دوں کہ سویڈزر لینڈ کا جو سب سے بڑا بینک ہے اس کے برابر آپ کا بینک تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا تو اس لیے اور جمعہ کے دن سب سے بڑا لنگر خانہ امام اعظم کا ہوتا تھا سب سے بڑی دعوت آپ کی ہوتی تھی کوفے میں جی اور خود پلے سے اپنی جیب سے روٹی کھلاتے تھے تو اس لیے یہ تو توقع نہیں کریں گے جی کہ وہ کسی سے پیسوں کے محتاج ہوں گے یہ تو کریں گے نہیں ملازم نہیں وہ کسی کے صرف اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے چوراسی ہزار کے قریب مسائل آپ کے جو آپ کو پیش آنے تھے وہ بنا کر آپ کو دے گئے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کا احسان مانتے ہر وقت تو ان پہ ہر نماز کے بعد فاتحہ پڑھتے ہم نے سپیکر کھول کے مہنگے مہنگے شروع کر دی جی ان کو حدیث نہیں آتی تھی ان کو نہیں آتی تھی جو امام بخاری سے بھی کتنا عرصہ پہلے کے ہیں جنہوں نے کتنے صحابہ کی تازین شرف ملاقات ہے اور زیارت کی ہے ان کو نہیں آتی تھی تو تمہیں آتی ہے بڑی بات اب تو یہ دلیل جاد لے گی اب اب یہ تیس آیات ہیں ایک بات تو یہ کلیر ہوگی دوسری کہ یہ جو تیس آیات جس کی شفاعت کریں گی اس کی مغفرت کر دی جائے گی اس لیے میں اکثر ترابی پڑھاتے ہوئے بھی سورہ ملک پڑھ جاتا ہوں دانیستہ پڑھتا ہوں اور عشاء کی نماز میں بھی ہماری مسجد میں کبھی چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ علامہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی کو لازم نہ بنا لو لیکن وہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ قیام کے وقت جس نے سورہ الملک پڑھی تو پاؤں کی طرف سے جب فرشتے آئیں گے کوئی سزا عذاب آئے گی تو وہ پاؤں بولیں گے ادھر مت آؤ اس نے قیام کی حالت میں سورہ ملک پڑھی ہے تو وہ میں پھر اس لیے میں دانیستہ شروع ہو گیا ترابی پڑھاتے ہوئے میں نے مہر رمضان المبارک میں ہوئی تقریباً کسرت سے اس کو پڑھا کیونکہ اگر میں خود نہیں عمل کروں گا تو پھر میں دوسروں کو کیسے بتاؤں گا جب یہاں کبھی مس ہو جاتی ہے تو گھر جا کے بچی کو کہتا ہوں اب تم بولو تم سنا دو مجھے ہمارے اکثر نمازیوں کی بچیوں کو بچوں کو سورہ تر ملک کی یاد ہے وہ گھر جا کے اپنے بچوں سے سنتے ہیں آپ لوگ بھی آج سے شروع کر دیجئے جب بھی میرے پاس کوئی بچی قرآن پڑھ لیتی ہے میں فوراں اس کو سورہ ملک کی یاد کرانے پہ لگا دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں بیٹا آج گھر جا کے سنانا روز سونے سے پہلے سنانا آپ سب لوگ بھی سن لیجئے جتنے سن رہے ہیں جہاں جہاں سن رہے ہیں تو یہ تیس آیات آپ کی شفاعت کریں گی اور جس کی شفاعت کریں گی اس کی مغفرت کر دی جائے میں نے آپ کو کتابوں کے حوالے دے دی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جس میں تیس آیات ہیں وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی اور ان نے کہا کہ وہ سورت کونسی ہے تبارک اللہ سی یعنی سورہ ملک یالموجمالعوسط کے اندر ہے حدیث نمبر 3627 ہے یعنی یہ جھگڑا کرے گی اسی لیے اس کا ایک نام مجادلہ بھی ہے منجیہ تو ہے مجادلہ بھی ہے یہ جھگڑا کرے گی یہ ساری زندگی ایک دن نہیں یہ کسرت کے ساتھ اپنی زندگی میں سورت الملک پڑھتا رہا ہے یہ دوزخ میں نہیں جائے گا قرآن جھگڑا کرے گی قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا تو آخر کس کی مانی جائے گی جھگڑا جب ہوتا ہے تو کس کی مانی جاتی ہے لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے کیس عدالت میں جاتا ہے تو قرآن مجید جب جھگڑا کرے گا تو قرآن کی مانی جائے گی کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام ہم اس پر ڈسکس نہیں کر سکتے یہ اس کی صفت ہے اس کو مخلوق نہیں کہیں گے ہم تو دوسرا سن رہے ہیں آپ یہ جھگڑا کرے گی آپ کے لئے تو جو قیامت کے دن آپ کو جنت میں لے جانے کے لئے جھگڑ پڑے فرشتوں سے تو ایسی سورہ کو آپ لوگ چھوڑ رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے لاعلمی میں ایک قبر کے اوپر خیمہ لگا دیا اگر آپ کو نظر آئے کہ یہ قبر ہے تو آپ اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے کیوں اس کو تکلیف ہوتی ہے مردہ جتنا ہے بہت نیچے ایون کہ آپ تیک لگا جب ہی قبر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے آپ نے کبھی علماء سے سنا ہے کہ آپ جب جنازہ لے جا رہے ہیں تو آپ دوڑ کے نہیں جا سکتے کیوں آپ دوڑیں گے تو اس کے جسم کو تکلیف ہوگی میں ہیران ہوا جب میں امریکہ میں آیا میں نے ایک دفعہ ایکزٹ دو بند دیکھے تو میں نے کسی صاحب سے پوچھا کہ یہ ایکزٹ کیوں بند ہیں تو میں نیا نیا آیا تھا بولے جنازہ جا رہا ہے تو پولیس سپیشل آ کر جدر سے جنازہ گزرتا تھا وہ ایکزٹ کو آگے بند کر دیتی تھی یا انٹرینس ہے اسے بند کر دیتی کہ یہ جنازہ جو ہے اس کو کئی رکاوٹ نہ ہو بریک نہ لگے اور اس کو جھٹکا نہ لگے سموت آہستہ ایک رفتار کے ساتھ اور اس کے آگے پولیس والے جا رہے ہیں تاکہ اس کو رکنا نہ پڑے اس کے پرابلم نہیں ہو گئی تو اس کے لیے رستہ کلیئر کرتے جاتی دیکھ رہے ہیں یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ مردے کے لیے رستہ کلیئر کر دیجی لیکن اگر ان کا کوئی منیسٹر گزر رہا ہو تو پھر وہ ایک سائیڈ سے گزرتا جاتا ہے پھر سڑک بلاک نہیں ہوتی تب میں ہیوسٹن میں تھا جب ان کا صدر جو ہے وہ جا رہا تھا تو صرف رستے سے سائیڈ پہ ہو گیا تھا وہ نو سڑکیں تھی ایک سائیڈ سے وہ چھارے جا رہے تھے ساری سڑکیں بننے گی جیسے ہمارے ہاں کر دیتے لیکن مردہ جب جا رہا ہے تو پھر وہ روکے گا فیڈر سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہ روک دے گا اس کو کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بچتے رہتی ہے کوم ہمارے ہاں وہ اچھی باتیں ساری ختم ہو گئی تو وہ قبر کے اوپر خیمہ لگا دیا انہیں معلوم نہیں تھا خیمہ جب لگایا اندر سے تبارک اللہ زی بیادہ الملک کی آواز آنے لگی وہ ایک نم سے سیڈ پہ ہو گئے انہوں نے پوری تبارک اللہ زی سنی جب تبارک اللہ زی ختم ہو گئی اس کے بعد وہ اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے کہنے گے یا رسول اللہ میں نے اس طرح سنا ہے خبر سے پوری صورت الملک کی جو ہے وہ آواز آئی میں نے ساری پڑھی حضور نے کے آگے سے جواب دیا یہ ترمزی شریف میں جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو نوے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت مانعہ ہے یہ صورت عذاب سے عذابِ قبر سے نجات دیتی ہے آپ نے یہ فرق یہ ترمزی میں یہ ہے کہ عذابِ قبر سے نجات دیتی ہے دیکھ لیں آپ لوگ زندگی میں صورت الملک سنتے رہے پڑھتے رہے تو قبر میں جا کے بھی پڑھ رہے ہیں کیا کہنے آپ کے اس سے بڑا اور کیا عزاز ہوگا ہے جناب آپ کے لئے تو یہ واحد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں ساری کتابیں زمین کے اوپر پڑھی جاتی ہیں یہ واحد کتاب ہے جو زمین کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے تو کیا ارادہ ہے پھر بچیوں کو بچوں کو یاد کرانا ہے کہ نہیں کرانا ہے سورت الملک رضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پسند ہے کہ ہر ایک آدمی سورت الملک کو یاد کرے ہر مومن کے دل میں یہ ہونی چاہیے حضور کی یہ آرزو کیوں ہے اس لئے کہ جب آپ قبر میں جائیں گے ہم سب کے گناہ ہیں میرے بھی پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے جی اللہ تعالیٰ عزت رکھ رہا ہے ہمارے بھی گناہ ہیں تو پہلے وہ آئے گا اگر پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہ تو وہاں سے روک دے گا پھر وہ دوسرا سینے کے قریب سے آئے گا عذاب یہ جو یہ ساری سیٹ یہ پیٹ سینہ یہ ایک ہی ہے ادھر سے آئے گا تو اگدم سے روک دیا جائے گا متاؤ اس شخص کے دل میں سورة الملک ہے میں ہوں اس کے دل میں سورة ملک بولگی میں ہوں اس کے دل میں اس لئے حضور نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ہر مومن کے دل میں سورة الملک ہو دل میں مطلب کیا تم اسے یاد کرو تو بھی تمہارے دل میں ہوگی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر وہی حدیث کہ سورة تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کرتے مسعود ہے نا جس بی بی کا بچہ دودھ پیتا بچہ فوت ہو جاتا ہے یا وہ پیدا ہوا تو کچھ ہی دیر کے بعد فوت ہو گیا اس نے سانس لیا ہے ایک دو سانس لیا ہے اپنے نام رکھا اس کا وہ فوت ہو گیا تو اب بی بی پرشان نہ ہو کیونکہ وہ جو بچہ اس نے اس کا بوجھ اٹھا کے رکھا یا اسے جناب بڑی تقلیف کی بات ہے لیکن میرے اللہ نے کیا سنا دیا تمہیں اب نبی بتا سکتا اللہ کی باتیں ہم تو نہیں سن سکتے حضور نے فرمایا وہ بچہ جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن اے اللہ میرے امی ابو کو جنت میں بھیج میرے امی ابو کو جنت میں بھیج میرے امی ابو کو جنت میں بھیج اگر وہ دونوں مسلمان ہے تو اللہ فرمائے گا جا اے جھگڑالو بچے نارو کے ساتھ اپنی ماں کو بات کے ابن باپ کو بات کے جنت میں لے جا اس لیے مسلمانوں تمہیں تو کوئی بھی تقلیف پہنچے تو بس حد سے باہر نہ ہو جائے تمہارے لیے لکھ دیا گیا وہ تقلیف تمہیں کہینہ نہیں جا کے عجر دے گی باہ اس کا صلاح مل جائے گا تمہیں ایون کہ تمہیں کانٹا بھی اگر چھپ گیا ہے یا اکثر بی بی ہیں کپڑا سیتے سیتے سوی چھپ جاتی ہیں تمہارے اس سے بھی گناہ معاف ہو اور اور بتاؤ اور بتاؤ بی بی ہیں تو فیدے ہی فیدے میں ہیں گھر بیٹھے بیٹھے جنت سوچے تھوڑا سا کام کرنا ہے ان کا تو اتنا مسئلہ ہی کوئی نہیں تو مردوں کے لیے مشکل ہے یہ ذرا جنت میں گھس کے دکھائیں ان کے لیے بڑا کام ہے تو تبارک اللہ زی جو ہے وہ پڑھنی پرانے اس لیے میں کہتا ہوں کہ بڑوں بڑوں سے رابطہ رکھنا چاہیے وہ مجموعہ وظائف وہ تقریبا پرانی ماں کے پاس ہے ان کے گھروں میں ہوتا ہے وہ درود تھے اس میں وہ پڑھتی دیں سورہ ملک وہ پڑھتی دیں یاسین وہ پڑھے پڑھ کے دعا مانگ کے اس کے بعد اگلا دن ان کا شروع ہوتا تھا یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی تو اس لیے کبھی کبھی رابطہ کیا جنہیں دادی نانی سے وہ پھر بتائیں گے یہ یہ چیزیں ہیں بیٹے ان کو چاہیں حدیثوں کے نمبر نہ آتے ہوں لیکن ان کو باتیں بڑی پرفیکٹ ہوتی انہوں نے ڈاکٹری پاس نہیں کی ہوتی لیکن ان کے نسخیں کمال کے ہوتے ہیں سمجھے ہیں آپ کا ان کے نسخیں کمال کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تبارک جو ہے سورہ ملک جو ہے پڑھنے والے کی قبر میں ایک شخص داخل ہوگا کیا مطلب وہ فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے نا شکل تو اس کے پیروں کی جانب سے آئے گا تو اس کے پیر کہیں گے تمہیں میری طرف سے آنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ شخص میرے پاس سورہ ملک پڑھا کرتا تھا میرے پاس مطلب کھڑا ہو کے قیام کر کے اس لیے نمازوں میں ہی اسے ڈال دو ہو سکتا کہ بندہ بھول جائے ہمارے یہ ولی بہیاں تلاوت کرتے ہیں کسی دن نہیں آتے تو چلو ہم پڑھ دیتے ہیں تو اگر تمہاری نمازوں کی اندر یہ آ جائے گی دو رکعتوں کے اندر تین منٹ لگتے ہیں اگر آپ ایک مہینہ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں گے تو یہ تین چار منٹ میں آپ پڑھ لیں گے پہلے دن نہیں تین منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو نماز کے اندر ہوگی تو پھر اگر کوئی آ گیا تو سن لو نہیں آیا تو مکمل ہوگی تو پاؤں کی طرف سے جب آئے تو پاؤں تمہیں میری طرف آنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ بندہ میرے پاس سورہ ملک پڑھتا تھا کیا مطلب کئی کھڑے ہو کے پڑھتا تھا پھر وہ سینہ یا پیٹ کی طرف سے جب آئے گا تو یہ دل کہہ گا تمہیں میری طرف آنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ شخص سورہ ملک پڑھا کرتا تھا پھر وہ سر کی طرف سے اگر آتا ہے تو سر بولے گا تمہیں میری طرف آنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ یہ شخص سورہ ملک پڑھا کرتا تھا یہ یہ سر اور یہ ادھر زبان یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا تو یہ سورت عذابِ قبر سے منع کرنے والی ہے مسلمانوں پرشانی اب کس چیز کی آپ تو تمہیں دھڑا دھڑا نیکی کرنی چاہیے بس پڑھتے جاؤ نیکی کرتے جاؤ حضرتِ خالد بن مادان کہتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ صرف سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا بس اور اس سے گناہ ہو جاتے تھے جب ہم دنیا میں پھرتے ہیں تو پھر گناہ بڑے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے اور خاص طور پر ہم یورپ میں رہ رہے ہیں اللہ حکم یورپ میں جو اپنی آنکھوں کو پاک رکھ لیں میرے نزدیک تو ولی اللہ وقت کا پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے یہاں انتہائی مشکل ہے کھانا کھانے میں کتنی مرتبہ سوچنا پڑتا ہے وہاں تو آپ کا جہاں دل چاہے آپ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں ہمیں پہلے پوچھنا پڑتا ہے بعض وقت تو ہمیں ایپ کھولنی پڑتی بعض وقت کال کرنی پڑتی جناب یہاں بیٹھ کے روٹی کھا لیں وہ پھر آگے سے کہتے ہیں یہاں جی یہاں کھا سکتے ہیں یعنی اتنا مسئلہ بن جاتا ہے تو مسلمانوں امریکہ اور یورپ والوں اب ذرا سنو پھر ہمارے لئے تو یہی ہیں ذریعہ اب وہ فرماتے ہیں کہ وہ سورہ ملک پڑا کرتا تھا اس کے علاوہ وہ کوئی کام کرتا ہی نہیں تھا تو جب وہ قبر میں گیا عذاب آنے لگا تو سورہ ملک نے اپنے پر اس کے اوپر بیشا دیے اپنے پر اس کے اوپر بیشا دیے اور کہا ہے میرے رب اس کو معاف کر دے کیونکہ یہ شخص میری بہت تلاوت کیا کرتا تھا اس کی شفاعت کو رب تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور پھر کرم دیکھو رب کا یہ اصول نہیں ہے یہ بس اس کی توجہ ہو جائے تو ہو جائے یہ یاد رکھیے گا اب یہ نہیں ہے کہ تم سارے گناہ کرنے لگ جاؤ اور سورہ ملک پڑھنے لگ نہیں یہ آدمی ہو گیا یہ اس کا کرم ہے لیکن کرم سورہ ملک کی وجہ سے ہوا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اسے معاف کرتے ہیں ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ جو ہے وہ بلند کر دو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگ قتل کرو اور سورہ ملک پڑھ لوں نہیں وہ گناہ ایک قبیرہ وہ قبیرہ ہیں وہ تمہارے رہیں گے جو حقوق العباد ہوتا ہے نا وہ جب تک دے نہ لیں وہ معاف نہیں ہوتا گناہوں کی قسمیں ہوتی ہیں ایک گناہ ہوتے ہیں تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے ایک گناہ ہے کہ تم نے بندے کو دکھ پوچھایا ہے دونوں میں فرق ہے یہ یاد رکھیے گا تو جو بندوں کی حقوق ہے نا وہ جب تک دے نہ لیں وہ معاف نہیں ہوتے اب کسی بندے نے کسی کے داس ہزار مار لیے اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ لکھ دے میرے سارے گناہ معاف کر دیں پندرہ شبان ہے کوئی نہیں معاف ہوں گے وہ داس ہزار دیں پہلے اس کے بات سمجھنے ہیں آج کل لوگوں نے حسان سمجھا ہوا ہے بہترین لفظ لے کے فیس بک پہ چڑھا دیئے میرا کوئی کسی کو گلتی ہوئی ہو دکھ ہوا تو معاف کر دیں ہم دو دفعہ کہتے ہیں تجھے تین تھپڑ مار کے بعد میں ہم لکھ دیں گے جو میں نے تین تھپڑ مارے مجھے معاف کر دیجئے اب تین تھپڑ پہلے کھا اس کے بعد بول کے مجھے معاف کر دیں تب گناہ معاف ہوگا جی یہ کیا مزاک بنا کے رکھا ہوا ہے اگلے بندے کی بیستی کر دی ہے اس کو نقصان کچھ آیا اوپر سے فیس بک پہ لکھ دیا مجھے معاف کر دیجئے ایسے کیسے معاف ہو جائیں گے اب حدیث سن لو شہید واحد بندہ ہے جس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کرزہ معاف نہیں ہوتا جاؤ حدیث پڑھو جاتے جناب اس کا کرزہ معاف نہیں ہوگا گناہ سارے معاف ہوگے کیوں نہیں کرزہ کیوں نہیں معاف ہوگا اس لیے کہ اس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے تو شہید مرنے سے پہلے لکھ جائے کہ فیس بک پہ لکھ دینا میرا معاف کر دیجئے گناہ کوئی نہیں کرزہ دینا پڑے گا اب پیچھے سے کوئی بندہ دے یا اس کا خاندان دے یا کوئی اس لیے جنازے پہ آپ نے دیکھا ہوگا اعلان کر دیں جناب کسی 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 بھی شخص کا اس نے کوئی کرزہ دینا ہو تو میں یہاں کھڑا ہوں مجھ سے لے لیں کیوں کہتے ہیں وہ اس لیے یہ پھنس جائے گا جا کے اندر چاہیے جتا بڑا نیک آدمی ہوگا یہ پھنس جائے گا کیوں کہ یہ حقوق علی عباد ہے ہم نے اور جب سے فیس بک آئی ہے سب سے زیادہ فیس بک دیسی بندے استعمال کرتے ہیں انگریزوں کو میں نے بہت کم دیکھا اور اس کا استعمال ہی یہ ہے پندرہ شبان مجھے معاف کر دیں کیسے معاف کر دیں بے تجھے تو نے ایک بندے کی بیزتی کی ہے تم نے ایک بندے کی عزت کو اچھالا ہے تجھے کیسے معاف کر دیں جزاؤ سیتن سیتن بھمس لے جو برائی کی ہے اس کا بدلہ وہی برائی ہے اس کے بعد اب معافی مانگ اب معاف کرے تو کرے تو اس لیے آپ نے جس سے معافی مانگ نہیں اس کو خوش کرو جا کے اس کو فیس بک پہ نہ بھیجو میسیج اس کو خوش کرو جو خوش ہو گیا تو ٹھیک ہے یا پھر تم بھی اسی طرح اس سے وہ جو تم نے تھپڑ مارا وہ تھپڑ کھاؤ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بکریاں یہ لونڈی میں نے رکھی نوکر تو یہ بکریاں چراتی تھی تو میں آیا ہوں تو میں نے پوچھا بکری کی طرح ایک بکری کم تھی تو اس نے کہا کہ وہ بیڑیا کھا گیا مجھے گسا ہے یا رسول اللہ میں آخر نوکری ہوں میں بھی انسان ہوں میں نے اس کے موں پہ تھپڑ مار دیا تو یا رسول اللہ میں اب اس کو ازاد کرتا ہوں یہ ہے معافی یہ ہے معافی تو میں اس کو ازاد کرتا ہوں میرا گناہ معاف ہو جائے تو آپ نے لونڈی کو بلایا تم اللہ پر ایمان لاتی ہو ساری کائنات کس نے بنائی ہے خالق اللہ تعالیٰ نے بنائی تم جانتی ہو میں کون ہوں ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا اس کو ازاد کرنے اب سمجھائی کہ تھپڑ لگایا تو سینکڑوں دیناروں کی دینار کی وہ لونڈی اسے ازاد کر دی اب سمجھائی توبہ کی اور معافی کی تو مسلمانوں میں اصول جو ہے وہ یہی ہے آپ کو حقوق العباد جو ہے وہ ادا کرنے ہیں یہ یاد رکھیں تو اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہیں مل پاتے یہ حضرت شبلی کا نام سننا نہ ہوگا آپ نے جنید بغدادی کے مرید ہیں بڑے مشہور ہوئے شیخ شبلی رحمت اللہ یہ جب آپ کے پاس آئے تھے تو ملوم ہے آپ نے کیا کہا تھا پہلے تو آپ سلام ہی نہیں لیتے تھے کیونکہ یہ گورنر رہے ہیں نا تو امیر آدمی جو ہوتا ہے اس میں آکڑ بڑی ہوتی ہے جو گورنر رہا ہے اس کی آکڑ کو پہلے توڑنا ہوتا ہے یہ تصوف میں یہ ہوتا ہے اس کی آکڑ تو وہ پیر دیکھ لیتا ہے اس میں کتنی آکڑ ہے جا جا کے لوگوں سے روٹییں مانگو در در پہ جا کے جب روٹی مانگے گا تو اندر سے نفس مرے گا کہ میں گورنر تھا جب روٹییں مانگی کسی نے گالی دی کسی نے کچھ کہا کسی نے کہا چلو دفع ہو تو نفس ٹوٹا فرما لے کہ جا آپ جا جہاں تو گورنر رہا ہے ہر ایک گھر میں جا جا کے معافی مانگ ہر ایک کے گھر میں جا جا کے معافی مانگ ایک فیملی وہاں سے جا چکی تھی اس فیملی کو ڈھونڈنے میں کئی مہینے لگ گئے پھر پتا چلا وہ فلان جگہ پہ فیملی ہے وہاں جا کے معافی مانگی ان سے مسلمانوں نے سوشل میڈیا پہ سمجھے فیس بک پہ سمجھتے ہیں اللہ بیٹھا ہوا اللہ کے سامنے پیش کر دی مسلمانوں اس بندے کے پاس جاؤ اس کی اتنی خدمت کرو ایسا اس کو گفٹ دو کہ وہ خوش ہو جائے اس کے دل سے نکلے جا میں نے تجھے معاف کیا ایسا کرنا یہ نہیں کہ بیٹھ کے معافی مانگتی رہنے تو لیکن قرآن مجید پڑھتا اب کہیں گے کہ پھر ہمیں قرآن پڑھنے کا کیا فیدہ ہوگا ہمیں نیکی کرنے کا کیا فیدہ ہوگا میں اس کا تمہیں بتاتا ہوں جب تمہیں ڈڑ آ جائے گا نا کہ یار میں نے گناہ کیے ہیں مجھے چاہیے کہ میں ان سے معافی مانگوں یہ جب تم سوچنے لگ جاؤ گے نا آدھا تو اللہ تعالی کی رحمت تم پہ نازل ہو گئی کیونکہ ندامت ہی توبہ ہوتی آدھا تو ہو گیا کرم اب کیا ہوگا جب تم ڈر کے قرآن پڑھنے لگ گئے ہو سورہ ملک پڑھنے لگ گئے ہو جرم بھی ہیں اب اللہ سبب بنائے گا کوئی اس سبب کیا بنائے گا وہ جس بندے کے ساتھ تم نے زیادی کی ہے نا اس کا دل نرم کر دے گا وہ وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی ہی جگہ پہ گئے گا یا اللہ پاک جس جس نے میرے ساتھ زیادی کی یا نہ میں خود ہی معاف کرتا ہوں یہ ہوگا اثر سورہ ملک اب سمجھے ہو تم لوگ وہ اللہ اور قیامت کے دن اگر اللہ تمہیں معاف کرنا چاہ گا تم نے سورہ ملک پڑھی ہوئی ہے اب اللہ پاک کیا کریں گے تم قرآن پڑھتے رہے ہو نکی کرتے رہے ہو لیکن تم نے زیادی بھی کی ہوئی ہے تو اللہ پاک اس بندے کو تمہارے سامنے لے آئیں گی یا یہ بندہ کھڑا ہے اور یہ یہ کھڑا ہے تو اب کیا ہوگا اللہ پاک کہے گا تم اس کو معاف کرتے ہو کہ اگر نہیں جی میں نہیں معاف کرتا اس بندے نے مجھے بڑا ستایا ہے اس نے میری بڑی تظلیر کی میں اس کو معاف نہیں کرتا اب اللہ چاہتا ہے کہ یہ قرآن پڑھتا رہا ہے یہ خیرات کرتا رہا ہے اس نے ندامت سچی کی ہے اللہ اسے معاف کروانا چاہتا ہے تو اللہ پاک کہے گا اگر تو ایسے پردہ ہٹائے گا اگر تو اس کو معاف کر دے گا تو میں تجھے یہ جنت کا حصہ دوں گا وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ پاک میں معاف کرتا ہوں اس کو دیکھا تو تمہاری سورہ ملک پڑھنے سے تمہارے قرآن پڑھنے سے تمہاری نیکی کرنے سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا تو اس لئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ بندہ نہیں ملا پر اول تو کوشش کرو اس کو ایسا گفٹ دو وہ خوش ہو جائے تلاش کرو کہ اس کو کونسی چیز اچھی رکھتی ہے یا تلاش کرو کہ وہ کس مشکل میں ہے اس کی وہ مشکل حل کر دو تو دیکھو جب تم اس کی مشکل کو حل کرو گے اگر دم اس کے دل سے نکل جاؤ میں نے تجھے معاف کیا یہ اللہ سبب بناتا ہے مسلمانوں یہ ہر ٹاپک مولوی کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہوتا نکل جاتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ ملک پڑھتے رہی اور اللہ تعالیٰ سے ما یا اللہ پاک بڑے گناہ ہوئے ہم تم بھول بھی گئے ہیں کہ کس کس کے ساتھ زیادتی کی ہے مالک جو میں نے تیری نافرمانی اب جملے میں ردھیان سے سونا سب عورتیں بی بی سنیں اے اللہ جو تیری نافرمانی کی ہے وہ تو معاف کر دے اور جو بندوں کو دکھ پچایا ہے تو معاف کروا دے یہ پکا کر لو جتنے دن باقی رہ گئے ہیں پھر سن لو اے اللہ جو تیری نافرمانی کی ہے وہ تو معاف کر دے کیونکہ تو رحمان و رحیم ہے اور جو ہم نے بندوں کو دکھ پچھائے ہیں اے مالک تو معاف کروا دے جی وہ صرف فیس بک پہ لکھنے سے معاف نہیں ہوں گے معاف کروا دے وہ پھر اللہ اس کے دل میں ڈالے گا وہاں وہ وہاں بیٹھا بیٹھا تیرا نام اگر یاد ہے تو نہیں یاد تو وہ ایسے بولے اللہ پاک میں نے سب کو معاف کیا تو یا تم زندہ ہو تمہیں معلوم ہے تو کسی نہ کسی طرح اس کو کوئی گفت دو کوئی چیز دو یا جو نقصان پچھا ہے اس کا وہ نقصان پورا کر دو حضرت انس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تاجب خیز چیز جو ہے وہ دیکھے میں نے دیکھا کہ شخص بہت گناہ کرتا تھا اب یہ گناہ کون سے ہے نماز نہیں پڑھتا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر نماز نہیں پڑھا کچھ اور کر رہا ہے تو جب آپ بندوں کو تنگ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے جی اس لئے یتیموں بندوں یہ گناہوں کی بھی کیٹیگوریز ہوتی تو وہ فوت ہو گیا جب قبر میں عذاب اس کے پیروں کی طرف سے آتا تو اس کے آتا تو اس کے سر کی طرف سے آتا تو پرندوں کی کتار کی شکل میں ایک صورت اس کے عذاب کو دور کرنے کے لئے جھگڑا کرتی دیکھ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا کشف ہو پیروں کی طرف سے آتا یا سر کی طرف سے آتا تو پرندوں کی کتار کی شکل میں پرندوں کی کتار کی شکل میں ایک صورت اس کے عذاب کو دور کرنے کے لئے جھگڑا کرتی اور کہتی یہ شخص میری تلاوت کیا کرتا تھا اور مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے جو شخص دائمان میری تلاوت کرے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا اللہ پاک نے سورہ ملک سے وعدہ کیا ہے یہ حضرت انس کہہ رہے ہیں یہ درہ منصور میں ہے جلد اس کی آٹھویں ہیں صفحہ اس کا دو سو اٹھارہ ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے میں اسے عذاب نہیں دوں گا پس اس شخص سے عذاب جو ہے وہ دور ہو گیا جب یہ سورہ ملک اتری تو پھر صورتحال کیا تھی نزول کے اعتبار سے اس کا چھہتروہ نمبر ہے ٹوٹل ایک سو چودہ صورتیں ہیں نا نزول کے اعتبار سے اس کا چھہتروہ نمبر ہے یہ یاد رکھیے تو جب یہ صورت آ گئی تو اب جتنے مسلمان جو مکہ سے گئے تھے اور جو مسلمان مدینہ میں رہتے تھے وہ اپنے بچے کو لازمی یاد کروا اس لیے میں اپنے شکلوں کو یہ شگیرد میرے بچے ہی ہیں میری بیٹی ہیں میرے بیٹے ہیں وہ یہ جو میں آپ کو درس دے رہا ہوں میں اس لیے کبھی کبھی آپ کو کہتا ہوں چاہے آپ کی عمر مجھ سے بڑی ہے لیکن جب میں درس دے رہا ہوتا ہوں تب آپ میری بچیوں اور میرے بیٹوں کے برابر ہوتے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنہ لی تو میں تو آپ کو پتہ نہیں کتنے لفظ الفاظ سکھا چکا ہوں تو یہ بھی جس طرح تم اپنے بچوں کو اچھا بنانا یہ نہیں کہ مولوی اپنے بیٹی اور بیٹے کو سب کو یاد کروا دے بلکہ ہوتا ایسا ہے کہ میری بیٹی بات وہ یاد کرتی ہے جو شگرد ہیں میرے پاس پڑھنے والے وہ ان سے پہلے یاد کر لیتے یہ بھی ہماری بچی ہیں یہ بھی ہمارے بیٹے ہیں تب جا کے پھر استاد بنتا ہے استاد ممولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے تو وہ انسار اور مہاجری وہ کیا کرتے تھے وہ سیکھتے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص نقصان زدہ ہے جس نے اس صورت کو نہیں سیکھا جی تو جس نے سیکھ لیا وہ فائدہ میں ہے اور جس نے نہیں سیکھا وہ نقصان میں ہے تو جتنے اس وقت سامنے میرے بیٹے ہیں مقتدی جنہوں نے بھی تراوی میرے پیچھے پڑھی یہ نماز خوش نصیب ہو تم لو ماشاءاللہ یہ تو یہ تو خود گروپ بنا کر بیٹھتے ہیں اور لازمی یہ پڑھتے ہیں یہاں میں سو جائے تو گھروں میں جا کے پڑھتے ہیں اب یہ دیکھ لیجئے آپ کہیں گے جی فضائل بتا رہے ہیں حضور پاک بھی ایسا کرتے تھے ہاں سنانے دارمی شریف میں ہے یہ دارمی شریف کتاب کا نام ہے اس کی حدیث نمبر جو ہے وہ ایک ہزار چار سو بارہ بنتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے ہی نہیں تھے آپ جب تک آپ علیف لا میم تنزیل جو ہے سجدہ اسے اور تبارہ کلزی سرہ ملک پڑھ نہیں لیتے تھے آپ سوتے ہی نہیں تھے اب بتاؤ کوئی بات ہوگی ان دونوں صورتوں میں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاوت کرتے پھر آگے چلتے کاب بیان کرتے ہیں یہ بھی سنانے دارمی میں کاب بیان کرتے ہیں جس شخص نے تنزیل سجدہ اور تبارہ کلزی بیادی الملک اس کی تلاوت کی اس کی ستر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ستر گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں اور کیا چاہیے اب آپ نے رات کو پڑھا ستر نیکیاں لکھی گئی ستر گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے شاید اتنی نہیں کی بھی نہیں ہوں گی دن میں مسلمانوں یہ ماہ رمضان المبارک کا صدقہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھئے گئے ہیرہ ہی ایک مل گیا آج تو یہ سورہ ملک جو ہے وہ آپ سب لوگ اسے پختہ کر لیجئے لو برکت کے لیے تھوڑا سا سن لو پھر اجازت آپ سے چاہتا ہوں میں تبارک اللہ زی بیادی الملک وہ ذات نہائیت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام دنیا کی سلطنت ہے وہ ہر چاہت پر جو ہے وہ قادر ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے تخلیق کیا موت کو اور تخلیق کیا حیات کو کس کا مطلب ہے کہ وجود رکھتی ہے موت بھی اور وجود رکھتی ہے زندگی بھی قیامت کے دن دونوں کو قیامت کو جو ہے اس کو موت کو زبا کر دیا جائے گا یہ دونوں لائیں جائے گے شکل میں ٹھیک ہے ایک گھوڑے کی شکل میں ایک منڈے کی شکل میں موت کو زبا کر دیا جائے گا آج کے بعد موت نہیں ختم تو اس نے تخلیق کیا موت کو تخلیق کیا زندگی کو کیوں کیا لِيَبْلُوَاكُمَایُكُمَاخْسَنُواْمَلَا کہ وہ جان وہ تمہاری ازمائش کرے ازمائش کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے تو زیادہ عمل نہیں زیادہ اچھے عمل اس لیے اچھے عمل میں لگا کرو زیادہ عمل نہیں ہے وہ زیادہ عمل تو ہو بھی نہیں سکتے کیسے میری عمر اگر تھوڑی ہے اگلے کی عمر سو سال ہے تو عمل تو زیادہ عمل تو وہ کرے گا ٹھیک ہے نا تو زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے اچھا 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 عمل کرنا ہے وہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرے گا آپ کا جتنا خلوص ہوگا اتنا وہ عمل قبول ہو جائے ابراہیم علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی وہ اور جو شاہ فیصل نے بنائی ہے وہ دونوں کو دیکھ لو وہ باپ بیٹا مل کے بنا رہے نوگز بنا دی ہے دیواریں بنا دی چار آپ لوگوں نے کمال کے پتھر لگائے ہیں کہاں کہاں سے آپ نے جو ہے وہ پتھر مگوائے اور چیزیں مگوائیں اس پر لگائیں تو سواب کس میں ہوتا ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی وہ تمہاری جو ہے نا وہ قوالیٹی دیکھتا ہے قوانٹیٹی نہیں دیکھتا تو وہ مسجد اصلی شکل میں اگر ہوتی تو آپ دیکھتے تو حیران رہ جاتے تو اس لیے مسلمانوں یاد رکھو خلوص پھروز کے اندر اللہ دی خلقہ سب آسمان وات انتباقہ وہ اللہ تعالیٰ کے جس نے ساتوں آسمانوں کو تخلیق کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر طبق سمجھتے آپ تباق ایک دوسرے کے اوپر ما ترا فی خلق رحمان من تفاوت اے مخادم تو رحمان کے نظم تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھے گا اور پھر اللہ تعالیٰ فرج البسا حل ترا من فطور دوبارہ دیکھ دوبارہ دیکھ کیوں ایک بار آدمی دیکھتا ہے تو نقص نظر نہیں آتا آپ نے وہ کبھی دیکھا ہوگا پکچر سی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ڈھونڈیں خامیہ کیا ہیں ڈھونڈیں تو آپ کو ایک بار نہیں نظر آتی آپ اس کو پھر دیکھتے ہو پھر دیکھتے ہو پھر آپ کو اس کے اندر خامیہ نظر آنے لگ جاتی ہے یہ بچے اکثر کرتے ہیں اس میں خامیہ تلاش کرو تو وہ پکچر کو بار بار دیکھتے ہیں دو ہوتی ہیں تو دیکھنا ہوتا ہے کہ خامی کس میں ہے کیا ہے فرق کیا ہے تو بار بار دیکھتا ہے تو تو نظر آتی اس کو ایک بار دیکھنے سے نظر نہیں آتی تو اس لئے اللہ تمہیں چیلنج کر رہا ہے کہ ایک بار نہیں تو بار بار دیکھ پھر بھی تجھے ہمارے آسمان میں کوئی خامی نظر نہیں آئی کمال ہے یار قرآن پڑھنے میں ویسی مزہ تھا اب میں سارا ترجمہ تو نہیں کرتا پروردگار عالم نے یہ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے چراغوں سے ستاروں کو چراغ کہا ہے چراغوں سے مزین کر دیا ہم نے کیا کیا ہے کہ شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے اور ان کے لیے دھکتی ہوئی عذاب دوزخ کا عذاب تیار کیا ہے اور وہ دوزخ کیسی ہے اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے اس آیت کو میں بڑا غور کرتا رہا کہ مجھے سمجھ آ جائے میں کسی کو پڑھاؤں تو میں نے پھر ایک دن ویلکینو کہتے ہیں شاید اسے جہاں سے لاوہ نکلتا ہے میں نے پھر سپیشلی کسی بندے سے کہا کہ اس کی مجھے کلپ چاہیے اور کلپ بھی وہ ہو کہ جس کی ساؤنڈ ہو کیونکہ مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ میں نہ لے جائے جب میں نے وہ لاوہ نکلتا ہوا اس کا کلپ دیکھا اور اسے سنا تو بینے ہی یہی سیچوئیشن تھی جو یہ اس آیت میں ہے تو وہ دوزخ کی خوفناک چنگار سنیں گے وہ جوش میں آ رہی ہوگی تو آپ بھی جائیے گا اسی آیت کو پڑھنے کے بعد جہاں سے لاوہ نکلتا ہے اس کی آواز سنیے گا تھوڑی آواز آئے گی ایک دھم ایسے ہوگا جیسے بیچے سے جوش اٹھا ہے اور اس میں سے لاوہ نکلتا ہے وہ پوری جگہ ایسے کالی ہو جاتی ہے لیکن لاوہ نکلتا رہتا ہے تو اس کو ضرور دیکھئے گا پھر آپ کو یہ آوازیں سناتی ہیں اس میں سے نظر آئیں گے تو مسلمانوں ماہر حمزان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا موقع فرام کیا ہے تو جتنا مجھ سے ہو سکا کچھ دعائیں جو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کچھ دعائیں ہیں سکوٹلینڈ سے ہمارے دوست ہیں جو جڑتے ہم سے انہوں نے جعوید بھائی ہیں ان کے امی ابو فوت ہو گئے والدہ کا انتقال ان کی والدہ اور ساز کا جو انتقال ہو گیا ان کی بخشش کے لیے دعا کرنا ہے تو ہمارے مفتی وقار صاحب ہیں فیصل آباد سے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں وہ ہمارے احسن بھائی کے دوست ہیں تو دیکھا نا اچھے لوگ اپنے دوست بھی مفتی رکھتے ہیں عالم دین رکھتے ہیں بہت نائس آدمیات تاری ہیں یہ بھی مفتی وقار صاحب کے لیے دعا کرنا ہے سب کہ اللہ تعالیٰ ان کے باغ کو ہرا بھرا کرے تو ان کے لیے اور جن جن لوگوں نے ایک بچی ہے وہ بچاری اس کا میسی جا رہا ہوتا ہے صدرہ بیٹی کا اس کے انکل ہیں اس کے لیے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے اس کے لیے یہ مسائل ہوتے ہیں جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی جو ہیں وہ دعائیں قبول فرمائے کل آپ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ضرور جڑیے گا ہم دعا مانگتے ہیں وہ دعا یہ نہیں ہوتی کہ دعا ایسی ہے میں بیٹھ جاتا ہوں جو میرے مند میں آتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں بس کیوں کل کی رات فرشتوں نے آپ کی سسکیں سننی ہیں میں آپ کو لیلہ تلقضر میں بیان کر چکا ہوں اس لیے اس لیکچر کو پھر سن لو کل فرشتیں آپ کی سسکیں ہیں اور ہچکیں سننے کے لیے آئیں گے تو آپ کل جو ہے وزراء انتظام کر لیجئے ہم لائیو کوشش ہے ہماری دعا جو ہے 11.45 تک کوشش ہوگی کہ ہم دعا شروع کر دیں گے تو آپ سب ایک کمرے میں مقصود ہو جائیے یہ شاید میری شکل نہیں آئے گی لیکن آواز آپ کو آئے گی تو دعا ہم مانگیں گے وہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عام میں سے کسی بندے کی آمین جو ہے نا وہ میری زندگی کے لیے بہتر ہو کی اور ان سب کے لیے کیونکہ کوئی آمین کہہ دیتا ہے میرے مانگنے سے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن تمہاری آمین کہنے سے مجھے بڑھا میں نے آپ کی اتنے دن خدمت کی ہے تو اتنا تو بنتا ہے نا کہ آپ آمین کہیں تو ہم سب مل جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں آنسوب آئیں گے آپ کی آنکھوں میں آنسوب آئے آپ کا دل نرم ہوگا تو اس لیے کل سب بیٹھ جائیں لیکن کانسنٹریشن رہنی چاہیے تو لائٹ کو بند کر کے آپ دعا مانگیں اگر آپ ہمیں ہماری دعا کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں آپ الگ سے مانگیں لیکن کل کی رات کو مسمت کیجئے دعا مانگیے اور پہلے کچھ خیرات بھی کیجئے نکال دیجئے سائیڈ پر رکھ دیجئے اپنا فطرانہ سائٹ پر رکھ دیجئے کہ جب موقع ملے گا آپ اس کو بھیج دیجئے گا یہ سارے کام جو ہیں کل انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے اور بھی دوسرے ممالک سے بھی ہمارے ساتھ لوگ جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خاص کروں فرمائے لئے دعا مانگیے آمین اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد وعبا وعی محمد وعالی محمد وعی محمد مبارک وصلی یا رب العمد وکمائی بغیل جلال و جھے کا وازی میں سلطانی کا یا رب العمین ہماری آج کی عاظری اپنی بارگاہ میں قبول فرم یا اللہ پاک ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے مالے جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں جن جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے اللہ اللہ سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے مالے اسما دعانا ونیدانا اسما دعانا ونیدانا وشفنا وشف مردانا وشفنا وشف مردانا یا اللہ کسور ہمارے ماں فرما دے اور بندوں سے جو ہم نے ولتیہ ماری ہو گئی ان کے ساتھ ان سے گناہوں کی جو معافی ہیں وہ کروا دے مالے پرور دے گا ریالا ہم پہ کرم فرما جن کی بچی ہیں جوانے بچے جوانے نے ایک سبب پیدا فرما دے اور جن کی شادییں ہو چکی ہیں یا اللہ تعالی ان کے گھروں میں رحمتیں نازل فرما ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ یہ بچے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے میں آپ تک روزانہ لیکچر پہنچا پا رہا ہوں ان کے گھروں میں بھی رحمتیں نازل فرما ہمارے جو بچارے آ کے اپنا کام چھوڑ کر یہاں کے انتظام کو یہ میڈیا کا کام کرتے ہیں مسجد کو صاف کرتے ہیں یا مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا جن جن لوگوں نے دوسرے ممالک سے اس مسجد کو جو ہے وہ چندہ دیا یا اللہ تعالی سب کے رزق میں برکت پیدا فرما جب وقت آئے تو خاتمہ ایمان پہ فرمانا اور جب جا رہے ہوں تو یہ کلمہ زبان پہ جاری فرمانا لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ وصل اللہ تعالیٰ اللہ کی محمد والی وصابی اجمائین